بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان کولادشی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنا طور پر کل کیا ہو سکتے اس حوالے سے ڈسکس کریں شروع ہم کرتے ہیں کہ جسٹس اتھار من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے جو چار ایک سے فیصلہ قاضی صاحب نے دیا تھا یعنی عمران خان کو لائیو دکھانا ہے یا پھر نہیں دکھانا اس حوالے سے اختلافی نوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے چند ایک پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اس اختلافی نوٹ کے اندر ایک تو قاضی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم لائیو نہیں دکھا سکتے اس اختلافی نوٹ کے اندر جسٹس اتھار من اللہ صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عمران خان کروڑوں فالور رکھتا ہے یعنی اس فیصلے کی اس بات کی نفی کیا ہے اور اس کے ساتھ جسٹس اتھار من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کیس میں کیا کچھ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے اور ساتھ اس اختلافی نوٹ کے اندر یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ جنرل باجوہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ ستر سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ مختلف معاملات میں مداخلت کرتی رہتی ہے عدالتی معاملات ہوں یا پھر اس کے علاوہ سیاسی معاملات ہوں یعنی کہ جو عدالتی تھی وہ فیصلہ نہیں کرتی تھی وہ سزائیں نہیں دیتی تھی یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے اور لوگوں کو سزائیں دیتی رہی ہے خود عمران خان کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا نیب جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھا نواز شریف اس سے پہلے اس قسم کا بیان دے چکے تھے یعنی پاکستان کی ستر سالہ یہ تاریخ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے جبر کے اس ماحول کو آگے نہیں کیا جا سکتا یعنی مزید اس کو کنٹینو نہیں کیا جا سکتا مفاد عامہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات عارب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا ون ایٹی فور بٹا تھری کا جو کیس تھا حالانکہ جو میں نے کچھ لوگوں سے کچھ وکلا سے پوچھا ہے مجھے سمانی آتی کہ قاضی صاحب جیسا چیف جسٹس صاحب ہمارے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے حالانکہ یہ کیس تو بائی دیفنیشنل بھی جو ون ایٹی فور تھری کا کیس ہوتا ہے جس پر سو موٹو لیا جاتا ہے ذریعی سے بات ہے عوام کی مفاد کے اوپر ہی سو موٹو لیا جاتا ہے لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے معلول یہ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ آج پبلک کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال مزید آگے کیا ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ اگلی انتہائی اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حمود و رمان کمیشن کے حوالے سے اس کے بعد پھر ایف آئی نے نوٹسز جاری کہے تھے عمر عیوب رعوف حسن اور بریسٹر گوھر کو آج رعوف حسن اور بریسٹر گوھر ایف آئی کے آفس میں پیش ہوئے اب جو مزید جلاح عمل ہوگا وہ بھی آپ کے میں سامنے رکھوں گا لیکن خبر یہاں ایک اور ہے ایک اور بڑی ویڈیو آگئی ہے ایک اور بڑا دھماکہ ہونے والا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایسی ویڈیو اب لائی جا رہی ہے عمران خان کے کاؤنٹ سے وہ پبلک ہوگی وہ پی ٹی آئی اوفیشل سے ہوتی ہے یا پھر جہاں سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ سارے حقائق رکھے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کتنے مواقع ہوئے کتنے لوگ مارے گئے کتنے مواقع میں کتنے لوگ مارے گئے اور کہاں کہاں پہ ہوئے اور اس کے بعد پھر ایس پی آر نے کہاں کہاں پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے ساتھ نو مائی کے حوالے سے ایس پی آر نے کہاں کہاں ذکر کیا ہے ان کا اپس میں ایک تقابلی جو جائزہ ہوتا ہے وہ لیا گیا ہے انہیں ایک انتہائی کرٹیکل ویڈیو جو ہے وہ اب آنے والی ہے اب وہ افیشل جو اکاؤنٹیں وہاں سے پبلک ہوگی یعنی ایک طرف آپ حمود و رمان کمیشن ریپورٹی اس کے اوپر آپ نوٹسز جاری کر رہے ہیں مطلب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈٹ کر کھڑی ہے اور وہ ایک جس طرح کہتے ہیں سیاسی محاذ میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے عمران خان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یعنی کوئی مفامت والا جو ہمیں عمل ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا یعنی بلکل جو مضامت والا الیمنٹ ہے وہ ہمیں جہاں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اگلی خبر یہ بھی انتہائی اہم ہے سنم جبید صحبہ کے حوالے سے لاہور آئی کو نے حکم دیا تھا کہ ان کی گرفتہ اس کی جو رہائی ہے وہ یقینی بنے جائے علیہ حمزہ صحبہ کی بھی سرگودہ پولیس کے پاس یہ موجود تھی جیل سپریڈنٹ جو سرگودہ ہیں انہوں نے آج ان کی رہائی نہیں کی عدالتی حکم کے باوجود بھی رہائی نہ ہوئی حالکہ یہ کہا گیا ایمانکہ آج جب ان کو پیش کیا گیا تھا تو گجرہ والا پولیس سرگودہ اس کے جیل کے سامنے موجود تھی اور بڑی تعداد میں موجود تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ذرائع سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اب گجرہ والا کے اندر ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری پہلے سے ڈال دی گئی ہے جو ہی سرگودہ سے وہ فارغ ہوں گی تو ان کو گجرہ والا جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا یعنی ایک مجھے یقین میں یہاں افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ صرف جسٹس سابان کو ججس سابان کو صرف فیصلے نہیں دینے چاہیے بلکہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درامت بھی کروانا چاہیے جس طرح جسٹس بابر سدار نے کروایا تھا جس طرح جسٹس موسن اختر کیانی کرواتا ہے جس طرح جسٹس ابراہیم نے کروایا تھا اسی طرح کم از کم ایک دو اگر جسٹس سابان اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے معاملات مزید ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور اس کے ساتھ اسلامباد ہائی کورڈ نے عمران ریاض کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ ان کا نام ای سی ال سے نکال دیا گیا تھا لیکن پاسپورٹ کلٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا تھا جب وہ آپ کو دیکھیں ہوں گی ویڈیوز کل جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ آپ کا نام ابھی تک نہیں نکالا آج عدالت کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کا نام ای سی ال سے تو نکال دیا گیا ہے لیکن پاسپورٹ کنٹرول لسٹ جو ہے وہاں پہ ان کا نام ڈالا گیا ہے اور یہ انٹی کرپشن پنجاب کے کہنے کی اوپر ڈالا گیا ہے جسٹس عمر فروغ صاحب نے کہا ہے کہ انٹی کرپشن پنجاب محکمہ ہے کوئی ادارہ نہیں ہے یعنی کم از کم آپ کو اپنا بھی کچھ اکل دماغ استعمال کرنا چاہئے ایک محکمہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلا بندے کا نام ڈال دیں آپ فوراں دی نہ پوچھتے ہیں اپنا اکل استعمال کرتے ہیں آپ ان کا نام کسی بھی لسٹ میں ان کا نام ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے محلت دیا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کا دفاع کریں ورنہ اس کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ آ جائے گا یعنی پاسپورٹ کنٹرول اس نے ناریاز کا نام نکال دیا جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کے اوپر فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کے حوالے سے توہین عدالت کا کیس تھا آج سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا فیصل وادہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی تھی مصطفیٰ کمال نے ایک غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی آج ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے لیکن عدالت نے اس معافی کو مسترد کر دیا ہے یعنی عدالت یہ چاہتی ہے کہ باقیدہ طور پر جس طرح پریس کانفرنس کی گئی ہے ویسی ہی ایک پریس کانفرنس کی جائے مصطفیٰ کمال کی جانب سے اور اپنی معافی مانگی جائے یعنی کوئی ریٹن معافی اس قسم کے نہیں باقیدہ پبلک کے سامنے معافی مانگنے کا اظہار کیا جائے تو آج کے جو تاثرات تھے عدالت کے ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا تھا جبکہ فیصل وارڈا کی اگر بات کی جائے تو فیصل وارڈا کے وکیل نے سب سے پہلے ان کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا فیصل وارڈا صاحب بھی معافی مانگنے کے لئے تیار ہائیں یا پھر نہیں ہیں تو اس کے جواب میں ان کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ ہم شاورت کر کے بتائیں گے لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس کی جگہ یعنی فیصل وارڈا کی جگہ میں ہوتا کوئی اور ہوتا تو عدالت یہ نہ کہتی کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے معافی مانگنے یا پھر نہیں آئی عدالت نے یہ کہنا تھا کہ تو ہی نے عدالت کنوٹسز جاری آپ کو ہو رہا ہے آپ جواب آپ سے طلب کرتے ہیں جواب آپ دیں لیکن ساتھ آپ کو دلچسپ چیز یہ بھی بتا دوں آئی تقریباً دو درجن کے قریب سنیٹرز موجود تھے جو فیصل وارڈا سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے اندازہ کریں اگر ویسے پوچھا جائے تو فیصل وارڈا کس کا نمائندہ ہے کس پارٹی کا ہے کوئی نہیں مانتا کس پارٹی کا ہے کس کا نمائندہ ہے لیکن آج دو درجن تقریباً سنیٹرز اور ایم ایر ایس جو ہیں وہ موجود تھے جو اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ قاضی صاحب نے ایک تو آج ایک چیز اچھی کیا ہے جو مجھے اچھی لگی ہے پیمرہ کا نوٹس تھا کہ آپ عدالتی کاروائی کو کور نہیں کر سکتے اس کے اوپر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیمرہ کون ہوتا ہے عدالتی کاروائی کے اوپر یعنی یہ بات کرنے والا کہ آپ نے عدالتی کاروائی کا یہ والا حصہ جو ہے وہ نشر کرنا ہے یہ والا حصہ نشر نہیں کرنا اس کے اوپر پیمرہ کو باقید حکم دیا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ واپس کریں آپ کی مہربانی ہوگی یعنی ایسا نہیں چلے گا یہ تو جانی سے بات ہے قاضی صاحب کا ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن اس کے اوپر اٹانی جنرل صاحب نے آج سارا کا سارا جو مدہ ہے میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ سارا انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر ڈال دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پلیٹ فارم مہیا نہ کیا جاتا ان لوگوں کو یعنی مصطفیٰ کمال ہے فیصل وادہ ہے یہ باقی لوگ ہیں تو یہ پریس کانفنسز وغیرہ نہ ہوتی یعنی عوام تک یہ بات نہ پہنچتی اور توہین عدالت نہ ہوتی تو اس کے اوپر بھی باقیادہ طور پر چونتیس پاکستانی جو نیوز چینلز ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا جواب جو ہیں وہ عدالت میں جمع کریں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ پریس کانفنسز چلوائی ہیں یعنی یہ جواب یہ مانگا گیا ہے کہ آپ کو کیا توہین عدالت کی جو کاروائی ہے آپ کے خلاف کی جائے یا اس کا آپ دفاع کریں گے اب نیوز چینلز ہیں تقریبا چونتیس ہیں ان کو یہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اب اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن مصطفیٰ کمال اور فیصل وادہ کو اٹھائیس جون تک کی محلت دی گئے ہیں اٹھائیس جون کو دوبارہ ان کو نوٹسز جاری کہے گا ہیں یہ نوٹسز کے جواب میں نوٹسز جاری کہے گا ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ کیا جواب اپنا جمع کراتے ہیں برنال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ